فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّتِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں درود پر غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں باواز بلند مل کر پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہمی محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمین یا رب بالمصطفی بلک مقاصیدنا واغفر لنا ما مضایا وافعالکرمی صدیر اکف حسن کمال محمد اس فاروق زل جاہو جلال محمد اس عثمان زیائے شمع کمال محمد اس حیدر بہار باغ خصال محمد اس امداد کن از رنج و غم آزاد کن دردین دنیا اشاد کن یا غوث الاعظم دستگی گنج بخش فید عالم مظہر نور خدا ناقصان را پید کامل کاملان را رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید مل کر کہیے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ آغاز میں برکت کے لیے یہ نعرہ بلند کیجئے اب ہاتھوں کو بھی بلند کیجئے گا لبائک 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 آخر تک آواز آئے گستاخِ نبی کی ایک سزا بعد از ہم دو سنہ احبابِ زیوکار انتہائی خوصورت دلنشی روحانی وجدانی ایمانی محفل پاک بسلسلہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی گل سراب ہے دعا گو ہوں تمام اہلیانِ ڈھوک منگرال کتھیل ہون کے رہنے والے مکین اللہ رب العزت سب کے عزت و مال جان میں برکت نصیب فرمائے اور جن احباب نے آج کی اس محفل میں اپنی محنتوں کاوشوں کو شامل رکھا اور اب تک نوجوان اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں اور اس محفل کو خوبصورت بنانے میں آپ سبی کا کردار ہے آنے والے سجانے والے سجنے والے سارے خوش قسمت ہیں بس اسی شیر کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے صدا دینے جا رہا ہوں بابا سے بلند آپ ایک پر کہہ دیجئے سبحان اللہ جتنے احباب باہر پنڈال سے باہر کھڑے ہیں ان سے میری بادو احترام گزارش ہے کہ آپ احباب اندر تشریف لائیں محفل پاک شروع ہو چکی ہے جتنے احباب باہر کھڑے ہیں تمام احباب پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ بخائدہ طور پر تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز کیا جائے شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں شاعر حض زبان تاجدار گوڑا وارث علوم محر علی تصویر بابو جی خبلہ حضرت العلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا در در پہ سر کو جھکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں سرکار بلاتے ہیں کسی غیر کو محفل میں بولایا نہیں جاتا کسی غیر کو محفل میں بولایا نہیں جاتا اللہ رب العزت آج سب کا آنا قبول فرمائے میں انتظامی محفل کی جانب سے ایک ایک بندے کا آنے والے ایک ایک خوش نصیب مہمان کا شکریہ دا کرتا ہوں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے آئیے تلاوت ایک کلام پاک سمت فرماتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ اس کلام کو سنیے کہ جو اس کلام کو سنتا ہے اللہ اس کی بگڑی کو سمار دیتا ہے جو اس کلام کو دل سے سنتا ہے سمات کرتا ہے اللہ اس کو اوج عطا فرما دیتا ہے بلندی عطا فرما دیتا ہے آئیے بڑے عطو احترام کے ساتھ ملتمس گزار ہوں فخر القرہ زینت القرہ قبلہ حافظ قاری محمد راشد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات کی خود صورت تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں آپ نے آج کی محفل کا پہلا نعرہ کم از کم اگر آپ کی آواز جنڈی تک نہیں پہنچائے زبان کھولے آج محفل سے اٹھے گھر جائے سنے آقا کا ملاد والے آقا کا دیدار ہو جائے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیداری تاجدار ختم نبولتاد